ایمٹی میڈیا اوڈیسا کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں آپ کو معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک لاکھ کو لے کر رات و رات چلے کتنے لوگوں کو لے کریں آپ اندازہ لگاؤ یہاں اتنا مجمع تو ہم کو اتنا بڑا مجمع نظر آتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک لاکھ جس میں مرد بھی عورتیں بھی بچے بھی سواریاں بھی برطن بھی کپڑے بھی کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری قوم کو کہا آج رات و رات ہم کو یہاں سے نکلنا ہے اور فرعون جو ظلم کرتا ہے ہماری ماں بینوں کی عزتوں پر حملہ کرتا ہے فرعون جو ہمیں ستاتا ہے ہمارے بچوں کو قتل کرتا ہے ہم کو رات و رات یہاں سے جانا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ساتھ جو پوری جماعتی کتنے لوگ تھے ایک لاکھ اور پوری جماعت کا نام بنو اسرائیل بلو نام بنو اسرائیل موسیٰ علیہ السلام ہم رات و رات لے کر سب کو چلے رات و رات سب کو لے کر چلے اور ایک لاکھ پیچھے چل رہے اور سب خوش ہے پہ کوئی ظلم نہیں کرے گا ہماری ماں بینوں کی عزتوں پہ کوئی حملہ نہیں کرے گا ہمارے بچوں کو کوئی قتل نہیں کرے گا حضرت موسیٰ آگے آگے اور بلو ایک لاکھ پیچھے پیچھے ماملا کہاں گڑڑڑ ہوا مانوں میں ایک جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں ایک لاکھ کو لے کر پہنچے سامنے سمندر آگیا بلو سامنے جب سمندر آگیا تو وہ جو کتنے تھے پیچھے ایک لاکھ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کچھ راستہ بھول گئے راستہ بھول گئے تو کیا کرنا کہا یوٹن لینا ہوگا واپس یہاں سے یوٹن چھوٹی گالی تھے کہ یوٹن ایک لاکھ کا مجمع تھا اس میں سوالیاں تھی بچے تھے بڑھتن تھے کپڑے تھے سارا گھر کا سامن تھا سب نے پیغمبر موسیٰ یوٹن کیسے لیں گے کا لینا ہوگا لیکن جیسے یوٹن لینے کا ارادہ کیا پیچھے گوڑے کے ٹاپوں کی آباد آئی گوڑے کے چلنے کی آباد آئی پتا چلا فیرون آ رہا ہے پورے لشکر کو لے کر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آگے جاؤ تو بھی موت اور پیچھے جاؤ کیونکہ آگے کیا ہے سمجھ اور پیچھے فیرون کا لشکر بوٹی بوٹی کر دے گا اور فیرون تو موت غصے ہوگا کہ میں باچھا میں اپنے آپ کو خدا کہتا اور تم رات و رات مجھے بولے بگر اقلاق یہاں سے نکل گئے بس فیرون پورے خوشتے میں اپنی پولیسوں کے ساتھ اپنے درباری اور فوج کے ساتھ آ رہا ہے آگے سمندر پیچھے فیرون کا اب وہ اقلاق میں حضرت موسیٰ سوکا یہ کیا طریقہ مارنا ہی تھا تو وہ ہی مار دیتے یہ کیا ہے یہاں بھی موت وہاں بھی موت حضرت موسیٰ بہت روئے بولو حضرت موسیٰ علیہ السلام علیہ السلام بلوئے اللہ کیا کرنا اللہ نے فرما تمہارے ہاتھ میں کیا ہے اب حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں لکری تھی بولو کیا تھی ایک روایت میں لکری ایک روایت میں بڑی لکری تو دنڈا بولو عربی میں اس کو عصا عربی میں کیا کہتے ہیں عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا یعنی لکری یا دنڈا تھا کیسی بات کہ سمندر پہ لکڑی ماروں ارے سمندر پہ لکڑی ماروں گا زور سے ماروں گا پانی اڑے گا آواز آئی گی پانی اڑے گا اللہ نے فرمایا وہی بات اللہ نے فرمایا لکڑی مارنا تمہارا کام ہوگا سمندر میں راستے بنانا میرا کام ہوگا بس حدد موسیٰ دیکھو میرے پیاروں گنگا پنوالو ہم نے آج سیمنٹ کی دیوار دیکھی ہے ہم نے ایٹوں کی دیوارے دیکھی ہے ہم نے ماربل کی دیوار دیکھی ہے مگر یہاں حدد موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی لی آسان لیا اور جیسے سمندر پہ مارا اللہ نے پانی کو دیوار بنا دیا بلو یہاں پانی کی دیوار وہاں پانی کی دیوار بیچ میں راستہ وہاں پانی کی دیوار بیچ میں راستہ وہاں پانی کی دیوار بیچ میں راستہ حدد موسیٰ علیہ السلام نے ایک لاکھ کو کہا چلو آپ نے اپنے جانوروں کو راستے پر ڈالو حضرت موسیٰ فرماتے ہیں ہم ایک لاکھ پورے راستے کو پار کر گئے پورے سمندر کو پار کر گئے ہمارے پاؤں کے نیچے تو پانی تھا مگر پاؤں کے اوپر پانی کا قطرہ بھی نظر نہیں آتا تھا اسی کو اللہ نے قرآن میں بتایا پارا نمبر منیس بولو پارا نمبر اللہ نے کیا فرمایا فَأَوْحَيْنَا اِلَى مُوسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کو وجیبے جی اے موسیٰ اپنی آسا اپنی لکنی کو سمندر پہ مارے سمندر پھٹ گیا پانی کی دیوار کھڑی ہو گئی حضرت موسیٰ فار ہو گئے بولو سبحان اللہ تو کتنے سوال ہو گئے ہم تو ہاں عرش کی بات پھر رہے نا ہمارے مبی کتنے سوال پوچھنے والے کتنے ہو گئے ساتھ میں بولو نا پہلا سوال اللہ حضرت ابراہیم کو کیا انام دیا اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے لئے آگ کو آواز نہیں آرہی آگ کو نمبر دو اللہ حضرت موسیٰ کے لئے کیا انام دیا اللہ نے فرمایا ہم نے سمندر میں کتنے سوالات ہو گئے ہیں اب تیسرا سننا ہمارے نبی صاحب نے تیسرا سوال پوچھا اللہ اللہ ایک اور نبی آیا حضرت دعود ساتھ میں بولو کون حضرت اللہ آپ نے ان کو کیا انام دیا اللہ نے فرما ہو میرے مصطفیٰ دعود کے بارے میں پوچھ رہے ہو ارے میرے پیغمبر دعود ان پر تو میں نے آسمان سے کتاب دی جس کا نام زبور بولو جس کا نام زبور اور جب وہ پڑھتے تھے پہاڑوں میں سے بھی پڑھنے کی آواز آتی تھی حضرت دعود جب زبور پڑھتے تھے اڑھنے والا پرندہ روک جاتا تھا بہنے والا پانی تھم جاتا تھا اور اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ جب تم حضرت دعود کے بارے میں پوچھتے ہو جا تو سب سے بڑا انام کیا دیا ان کے پنجے میں طاقت دی بولو حضرت دعود کے پنجے میں کیسی طاقت یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے بڑے سے بڑے لوہے کو لائے جائے لوہے کی سلیٹ لائی جائے لوہے کی بڑی بڑی پلیٹ لائی جائے حضرت دعود کے سامنے جب لوہا لوہا جو مضبوط حضرت دعود یوں پکڑتے تھے یوں دباتے تھے اور جو زبان سے کہتے تھے وہ بن کے تیار ہو جاتا تھا بڑے سے بڑا لوہا آئے آپ اس کو پکڑ کے کہے دروازہ بن جا بس یوں دباتے تھے وہ لوہا دبتا تھا اور دروازہ بن جاتا تھا اللہ نے فرمایا کس نے فرمایا اللہ نے بائیس وے پارے میں اللہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر داود کو دیکھے اللہ فرماتے ہم نے آسمان سے کتاب دے دی ارے وہ پڑھتے جائیں گے پہاڑ بھی گنگناتا جائے گا اڑنے والا پرندہ رک جائے گا بہنے والا پانی تھم جائے گا اور اللہ نے فرمایا ہم نے لوہے کو ان کے ہاتھ میں موم بنا دیا لوہے کو کیا بنا دیا حضرت عبراہیل کے لئے آگ کو حضرت موسیٰ کے لئے سمندر میں حضرت داود کے لئے لوہے کو کتنے سوالات ہو گئے اب ہمارے نبی چوٹے سوال پر آئے اللہ چوٹھا سوال ایک اور پیغمبر آئے حضرت سلیمان اللہ ان کو کیا دیا اللہ نے اتنے پیار سے فرمایا میرے مصطفیٰ تم سلیمان کے بارے میں پوچھتے ہو ہم نے ان کو نبی بھی بنایا بادشاہ بھی بنایا وہ نبی بھی تھے بلو وہ نبی بھی تھے اور کیسا سوپر پاور ایسے حکومت کسی کے پاس نہیں ہوئے حضرت سلیمان انسانوں پر حکومت کرے بلو سبحان اللہ جنگل کے درندوں پر حکومت کرے اڑنے والے پریندے پر حکومت کرے چرنے والے چریندے پر حکومت کرے سمندر میں بہنے والی مچھلیوں پر حکومت کرے اللہ نے اتنی بڑی حکومت دی کہ اللہ نے ہوا کو بھی ان کا غلام بنا دیا کس کو غلام بنا دی آپ کو مانو ہے ہمارے پاس کار ہوتی ہے گاڑی ہوتی ہے اچھے اچھی گاڑیاں بھی ہوتی ہیں آپ اگر بلکل اوڑیسا شہر میں جاؤ یا کوئی بڑے جگہ پہ جاؤ آپ کو مرسیڈیس گاڑی نظر آئے گی بی ایم یا بلیو نظر آئے گی اوڈی نظر آئے گی بڑی بڑی اچھے اچھی گاڑیاں نظر آئے گی لیکن میں آپ کو بتاؤں کوئی گاڑی حضرت سلیمان کی گاڑی کا مقابلہ نہ کرے اللہ نے ان کو ایک تخط دیا تھا ایک تخط دیا تھا پورے کانچ کا بنا ہوا تھا کس کا بنا ہوا تھا کانچ شیشے کا بنا ہوا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام آتے دروازہ کھولتے اور اس گاڑی میں بیٹھتے وہاں کوئی شٹیرنگ بھی نہیں تھا وہاں کوئی گھیر بوکس بھی نہیں تھا وہاں کوئی ڈیزل اور پیٹرول کا معاملہ نہیں تھا وہاں کوئی ڈائیور کا معاملہ نہیں تھا حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھتے تھے اور دو فرشتے آتے تھے آ کر پوچھتے تھے اللہ کے نبی کہا جانا کہا جانا حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے مشرق میں ہوں مغرب میں جانا کہاں ہوں کہاں جانا یعنی اُس جگہ پہ جانا ہے کہ اگر یہاں دن ہے تو وہاں رات ہے وہاں دن ہے تو یہاں رات ہے خضرت سلیمان علیہ السلام فرشتوں کو کہتے ہیں بہت دور جانا ہے مشرق سے مغرب جانا تو دو فرشتے کیا کہتے ہیں ملوم آپ سو جائیں آپ آرام سے گھر میں سو جائیں خضرت سلیمان اپنے تخت میں سوتے تھوڑی دل میں تو دونوں فرشتے کہتے ہیں اٹھو اٹھو خضرت سلیمان آکھ پھول کر کہتے ہیں کیا ہوا ابھی تو سویا کیا ہوا کہاں پہنچ گئے کہاں مشرق سے مغرب کہاں ہاں ہاں اللہ نے آپ کو ایسی حکومت دی ہے کہ ہوا کو بھی اللہ نے آپ کا غلام بنا دیا ہے یہ قرآن کریم میں لکھا پارہ نمبر تئیس بولو پارہ نمبر اللہ نے فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الْغُرْوِیِحْ تَجْرِيبِ اَمْرِهِ رُخَانَ اللہ تبارہ وطالح فرماتے ہیں ہم نے سلیمان کے لئے ہوا کو بھی غلامہ بنا دیا اب پورا مجمع ساتھ میں بولے گا سب سے پہلا سوال اے اللہ آپ نے حضرت عبراہیم کو کیا دیا اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے لئے آگ کو پورا مجمع بولے گا ہم نے ان کے لئے آگ کو کہ اللہ حضرت موسیٰ کو کیا انام دیا اللہ نے فرمایا ہم نے سمندر میں نمبر تین اللہ حضرت دعوت کو کیا تا فرمایا اللہ نے فرمایا ہم نے لوہے کو ان کے ہاتھ میں مومن اللہ آپ نے عدد سلیمان کو کیا دیا اللہ نے فرمایا ہم نے ہوا کو بھی ان کا کتنے سوالات ہوگئے اب آجاؤ فائنل قویسٹن پر کتنے سوالات ہیں ٹوٹن سب سمجھیں گے نہیں انشاءاللہ نہیں نہیں یہ سوال اور جواب پر اگر میں بیان ختم کرو تو سمجھنا کہ بہت بڑی امانت پہنچا کے آپ کو جا رہا ہوں پھر ایک مرتبہ سننا ہمارے نبی صاحب نے پوچھا اللہ آخری سوال فائنل پانچوا سوال اب سننا اللہ نے کہا پوچھو اللہ کو سمجھو اللہ نے فرمایا پوچھو ہمارے نبی نے فرمایا اللہ حضرت ادراہیم کے لئے آپ نے آگ کو باگ بنایا وہ تو زمین پر تھے حضرت ادراہیم آپ نے حضرت موسیٰ کی لئے سمندر میں راستے بنائے حضرت موسیٰ کہاں تھے زمین پر حضرت دعوت علیہ السلام کے لئے آپ نے لوہے کو موم پر وہ کہاں تھے حضرت دعوت زمین پر حضرت سلیمان کو ہی سنی بڑی باتشاہت دی ہوا کو بھی ان کا غلام بنایا حضرت سلیمان کہاں تھے بولو ہمارے نبی نے فرمایا اللہ میں زمین پر نہیں ہوں میں آسمان پر نہیں ہوں میں جنت میں نہیں ہوں میں سترت المنتحہ پر نہیں ہوں میں نہیں ہوں اللہ میں آپ کے آرش میں ہوں جہاں مجھ سے پہلے کوئی آیا نہیں اور میرے بعد کوئی آئے گا بھی نہیں اور اللہ میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں اور مہمان بن کر آیا ہوں اللہ اب میرا پانچوا سوال ہے آپ کو جن کو جو دینا تھا دیا اللہ مجھے کیا دینے والے اللہ مجھے کیا انعام دینے والے کتنے پیار سے ہمارے نبی نے فرمایا ہمارے اے اللہ جن کو جو انعام تھا آپ نے دے دیا اللہ مجھے کیا انعام دینے والے بولو سبحان اللہ بولے گا کیونکہ فائنل ہے ہمارے اے اللہ آپ مجھے کیا دینے والے اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ تمہیں اتنا بڑا انعام دینے والا اتنا بڑا انعام دینے والا اللہ فرما تے اتنا بڑا انعام دوں گا جو کسی نبی نے دیکھا بھی نہیں ہوگا کسی نبی نے سنا بھی نہیں ہوں گا کسی نبی نے سوچا اللہ نے فرمایا اتنا بڑا انعام دوں گا کسی نبی نے دیکھا نہیں کسی نبی نے سنا نہیں اور بولو کسی نبی نے ہمارے نبی نے پھر پوچھا اللہ بتا دینا کیا انعام دینے والا اتنا بڑا کونسا انعام اور کیسا انعام اللہ نے فرمایا آپ سب لوگ توجہ دوگے انشاءاللہ آپ سب کی توجہ ہے انشاءاللہ ساتھ میں میرا ساتھ دوگے نہیں انشاءاللہ اللہ نے کیا فرمایا میرے مصطفیٰ بہت بڑا انعام دینے والا اتنا بڑا انعام دوں گا کہ آج تک کسی نبی نے دیکھا نہیں کسی نبی نے سنا نہیں کسی نبی نے سوچا نہیں ہمارے مصطفیٰ نے پوچھا اللہ بتا دے کیا انعام دینے والا اللہ نے فرمایا اللہ ذکر تُو اللہ ذکر تَمَعِ وَمَنْ يُتِحِ الرَّسُولِ فَقَدَتَا اللَّهِ آپ اس کو اردو میں سمجھے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بہت بڑا انام دینے والا پورا مجمع بولے بہت بڑا انام دینے والا کیا انام دینے والا خلا جلن جلنو نے فرمایا بہت بڑا انام دینے والا اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ جہاں جہاں بولو جہاں جہاں اللہ کیا فرماتے سننا اللہ فرماتے بہت بڑا انام دینے والا اللہ فرماتے جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام لیا جائے گا رہاں اللہ ابھی پورا جواب نہیں ہوا پورے جواب پر زوردار سبحان اللہ کہنا اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ جہاں جہاں کوئی بھی مسجد میں جاؤ آپ انٹر ہوں گے سامنے لکھا ہے لا الہ سرد لا الہ محمد الرسول اللہ اب ہمارا کلمہ پڑھے ہم سب مسلمانوں کا کلمہ لا الہ ساتھ میں محمد الرسول اللہ آپ نے دیکھا ہوگا ازان دینے والا ازان دیتا ہے کیا ازان دیتا ہے ازان پوری نہیں ہوگی کیا کہنا پڑے گا اشہد ان محمد الرسول اللہ بلکہ میرے پیارو ہم نماز شروع کرتے ہیں کسے شروع کرتے ہیں بولو اللہ اکبر کس کا نام اللہ اکبر نماز ختم کس پر ہوتی جب اتہیات مکمل ہو جائے ہمارے نبی فرماتے ہیں نماز مکمل ہو گئی اتہیات کس پر مکمل ہوتا اشہد ان لا الہ ان اللہ و اشہد ان محمد الرسول محمدن عبدہو و رسول اللہ کہتے ہیں نماز بھی وہی قبول کروں گا شروع کرے گا میرے نام پر ختم کرے گا محمد کے نام پر جہاں جہاں اللہ کا نام ہوگا بولتے جاؤ جہاں جہاں اللہ کا نام ہوگا بولو وہاں وہاں محمد کا نام ہوگا اب محمد بولتے جانا جہاں جہاں اللہ کا نام ہوگا بولو وہاں وہاں محمد کا نام ہوگا عرش کے پائے پر اللہ کا نام تو محمد کا نام جنت کے دروازوں پر اللہ کا نام تو محمد کا نام جنت کے دیواروں پر اللہ کا نام تو محمد کا نام جنت کے بالا خانوں میں اللہ کا نام تو محمد کا نام فریشتوں کی پیشانی پر اللہ کا نام تو محمد کا نام حور کے گلے پر اللہ کا نام تو محمد کا نام قرآن میں اللہ کا نام تو محمد کا نام انجیل میں اللہ کا نام تو محمد کا نام زبور میں اللہ کا نام تو محمد کا نام دورات میں اللہ کا نام تو محمد کا نام جہاں جہاں میرا نام ہوگا اللہ نے فرمایا وہاں وہاں تیرا نام ہوگا اب ساتھ میں بولو جو تیرا ہوگا جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں کبھی نہیں ہم میں سے کون مصطفیٰ کے ذرا ہاتھ اوپر کر کے بولے کیونکہ ہم ان کے ہیں تو اللہ کے ہیں ہم ان کے نہیں تو اللہ کی ابھی نہیں بولو نہ مصطفیٰ کا دامن بری آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن مرتضیٰ کا دامن حبیب اللہ کا دامن صفی اللہ کا دامن مجتبہ کا دامن ہمارے پیار ہوگا ہمارے نبی رحمت اللہ علمین کا دامن نہیں چھوڑے گے اللہ کی قسم خواہ کر بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں نہیں ایک بات بتا کر میں پوائنٹ پر آوں گا سب سنیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ایک سفر ہو رہا ہے سفر میں تین اور وہ تین ایسے جن سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوگا کیونکہ سفر ہو رہا ہے بیچ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف تھوڑے پیچھے چل رہے ہیں حضرت ابو بکر سبتی رضی اللہ تعالی دائیں طرف تھوڑے پیچھے چل رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی رات کا سناٹا یا دن کا سناٹا مطلبے کے سفر ہو رہا ہے آپ بتاؤ یہ سفر سے بڑھ کے کوئی سفر ہوگا کیونکہ بیچ میں دیکھو تو کون ہمارے نبی اور پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی سے بڑھ کر اور ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا اور ہم کو کسی کی ضرورت بھی اللہ نے فرمایا بولو نا ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا ابو بکر کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کتنے پیار سے فرمایا اللہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ابو بکر اللہ فرماتے میرے مستقی جاؤ ابو بکر کو پوچھو میں ابو بکر سے راضی ہوں کیا ابو بکر مجھ سے راضی ہوا یا نہیں خود اللہ جن سے پوچھے تم مجھ سے راضی ہوئے ہو نہیں وہ ابو بکر دائیں طرف ابائیں طرف کون ہے جن کے بارے میں اشارے میں قرآن نے کیا فرمایا کھلا نے فرمایا فلا و ربک لا یومنون حتی یو حکموک فی ما شجر بینہم یہ آیت کریمہ پاسوے پارے میں جس کا بیک گراؤن یہ ہے کہ خلاصہ یہ ہے کہ عمر زمین پر بولتے ہیں اللہ آسمان پر فیصلہ کرتے ہیں اب بتاؤ اتنا پیارا مقدس سفر جس میں بیچ میں چناب نبی کریم یہاں پر یہاں پر میں کبھی کبھی کہتا ہوں حضرت ابو بکر بہت نرم نلتے تھے بہت نرم نلتے تھے میں کہتا ہوں کہ یہاں جمال ہی جمال بائیدائی طرف بولو جمال ہی اور حضرت عمر بہت گستے والے تھے بھائی تھے کے نہیں تھے یہ جامیہ بھی عمر بن خطابہ معلوم نہیں یہاں کے پڑھانے والے بھی گستے میں رہتے نہیں رہتے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جلال آپ کو معلوم ہے حضرت عمر جب کوئی گلی میں آتے تھے ایسے گلی میں ہٹر ہوتے ہمارے نبی یہاں سے انٹر ہوتے تو ہماری نبی مسکراتے تھے ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ جب کئی مرتبہ ہوا تو ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے بس طرح کئی مرتبہ ایسا ہوتا میں یہ گلی میں آتا آپ بھی گلی میں آتے آپ مجھے دیکھ کر مسکراتے کیوں ہوں ہمارے نبی نے فرمایا عمر مسکراؤ نہ تو کیا کرو تو جس گلی میں آتا ہے وہاں سے شیطان بھاپ جاتا ہے تو جس گلی میں آتا ہے بولو وہاں سے شیطان ہمارا معاملہ الچائے جو گلی میں جاتے ہیں وہاں شیطان آج 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 میرا بھائی بولو ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے اللہ ہفہ حضرت عمر کا معلوم ہے بات آئی تو میں بات باتا ہوں حضرت عمر کا روب اور دب دبہ دیکھو جب امیر المومینین بنے بولو کیا بن گئے بائیس لاکھ مربع مین پر اکیلے حکومت کرتے تھے بولو کون حضرت عمر رضی اللہ جب امیر المومین بنے تو ایران ایران کا جو بادشاہ تھا اس نے اعلان کیا پورے سب کو جمع کر کے کون ہے جو عمر کی گردن لے کر آئے اور جو عمر کی گردن لے کر آئے گا مو مانگا ایرام اس کے قدموں میں ڈال دیا جائے گا تو ایران کا کوئی بہت بڑا آدمی تھا ہٹا کٹا تندورت لمبا چوڑا اس نے کہا میں جا رہا ہوں عمر کی گردن لے کر آئے گا انام کیا تو بادشاہ نے کہا انام تو سنا دیا جو مانگ ہوگے وہ دے دوں گا کہادی حکومت مانگا تو کہادی حکومت دے دوں گا لیکن عمر کی گردن تو لے کر آئے اب یہ ایران سے چلا کس کو مارنے کے لئے بولو اور کہاں جا رہا مدینہ منورہ اچھا جب یہ مدینے میں آگیا اب دیرے دیرے سب کو کیونکہ ان کی دیماغ میں ایسا کہ جیسے ایران کے محل ایران کے بادشاہ کا محل تھا بڑی کھوٹھی تھی اور سب درباری تھے تو عمر بھی تو بادشاہ ہے ان کی کھوٹھی کہاں ہوں گی ان کا محل کہاں ہوں گا ان کے سب گھوڑے کہاں ہوں گے ان کے جانور کہاں ہوں گے ان کے فوجی کہاں ہوں گے اور وہ پورے مدینہ میں دھون رہا مگر کچھ مل نہیں رہا تو کسی کو پوچھتا کہ بھائی عمر عمر کا دیتے ہیں ان کا محل کا تو سامنے والا کہتا ہوں عمر کا محل کون عمر کہاں آپ کے بادشاہ شمیر المومنیت کہاں ان کا کوئی محل وال نہیں ہے تو کہاں پھر رہتے کا ہے کہاں وہ جو گلی میں جھوپڑوں نظر آتے ہیں اس میں وہ جھوپڑا عمر کا وہ جھوپڑا وہ گھر گھر عمر کا تو کہاں عمر کا کوئی محل نہیں کہاں نہیں کہاں کوئی ان کی بیٹھا ہے کہاں کچھ بھی وہ عمر وہاں ہے اور صوبہ میں مسجید نبل میں ملیں گے پھر پھر گھر پر ملیں گے پاس وقت نماز پڑھانے آئیں گے باقی ان کا کوئی محل وال نہیں ہے تو یہ گئے کہاں کہ چلو اچھا ہے یہیں پہ جا کے معاملہ نہیں مٹا دے ہوئے گئے پتہ چلا کہ عمر گھر میں نہیں ہے بولو عمر امیر المومنین گھر میں تو معلوم کیا کہ گھر میں نہیں یہ تو کہاں ہے تو کہاں بیت المال کے اوٹو کو چرانے جنگل میں گئے بولو بیت المال کے اوٹو کو چرانے جنگل میں تو یہ کہنے لگے اس لئے اچھا موقع کیا ہوگا کیونکہ یہاں مہلے میں مارا ہوتا تو پورا مہلہ جمع ہو کے میرے کو مارتا اب جنگل میں کوئی نہیں ہوگا آ جا کے عمر کی گردن اڑا نہ اڑا دیں گے وہ چلا جو ایرانی شخص تھا وہ چلا کہاں پہنچا جنگل میں ادھر ادھر دیکھا دیکھا ایک جگہ بہت سارے اوک نظر آتے سمجھ گیا یہی بیت المال کے اوٹھوں گے بس وہاں قریب اوٹھوں کے قریب گیا تو دیکھا کہ درخ کے نیچے عمر سو رہے بولو آنکھیں بند کر کے اب تو موقع اور آسان ہو گیا پہلے تو وہاں شہر میں مدینے میں مارنا بہت مشکل تھا تو کہاں پہنچ گیا جنگل میں بھی اس سال میں کہ عمر تو تیار ہے بھی نہیں عمر تیار ہوئے تو مقابلہ ہوگا عمر تو سو رہے اب تو بہت آسان ہو گیا تو اس نے سوچا کہ یہ تو بہت آسان معاملہ کہ عمر سو رہے سارے اوک چر رہے اس نے تلوار نکالی اور کہا کہ ابھی جا کے عمر کے دو تکڑے کروں ناؤدو بللہ قریب گیا قریب گیا کہ کچھ آواز آئے زورتار آواز آئے جنگار نے کی آواز آئی اب وہ ادھر دیکھا دیکھا تو شیر آ رہا ہے اب دیکھا کہ جنگل میں شیر آ رہا تو یہ تو ایران کا بڑا طاقت والا تھا درد کے اوپر چڑ گیا عمر نہیں جس ہو رہے یہ کہاں پر چڑ گیا گیا کیونکہ وہ شیر آئے گا درد پر تھوڑی چڑے گا اب خوش ہو گیا دل میں خوش ہو گیا اور آسان ہو گیا اب میرے کو ماننے کی ضرورت نہیں شیر پھوڑی مانے گا شیر ہے انسان کو دے کے اپھار دے گا میرا سب کام آسان ہو گیا سب کام آسان آرام سے درد پر بیٹھا اور شیر آ کر کیا کرتا مانو حضرت عمر کے چاروں طرف گم رہا ہے بلو چاروں طرف گم رہا ہے گم رہا ہے گم رہا ہے اور یہ اوپر سے انتظار کر رہا ہے اب حملہ کرے اب حملہ کرے اب حملہ اس نے دیکھا تھوڑی دیر میں حضرت عمر نے آنکھ کھولی آنکھوں کو یوں ملا شیر کو دیکھا اور یوں کیا یوں کیا جاؤ شیر بھاگ بھاگ چلا گیا کہ حراج ہو گیا کہ شیر کو بھگایا اور وہ بھی اشارہ کر کے بھگایا اور جن کو میں ماننے کے لیے آیا اس کا دل ایسا خوف سے کھاپنے لڑا کھاپنے لڑا چیدے درد کے مینچے اتر آیا حضرت عمر نے اچھالک دے گا کہاں تھے درد پر تھے کیا ہوا کہاں سے کہاں ہے سب بات بات میں پہلے کلمہ پڑھو پہلے کلمہ پڑھو پہلے کلمہ پڑھو اشدو اللہ اشدو اللہ اشدو اللہ محمد پھر اس نے ساری باتیں بتایا اور کہاں عمر عمر امیر الممین وہ شیئر تمہاری نگرانی کرتا تھا حضرت عمر نے فرمایا عمر کی نہیں کرتا جو مضبوط ایمان والا ہوتا ہے جنگل کا درندہ بھی اس کا غلام بن کے گھومتا ہے جو مضبوط ایمان والا ہوتا ہے جنگل کا درندہ بھی اس کا غلام بن کے گھومتا ہے تو اس شخص سے جواب لیا میں نے کلمہ پڑھ لیا اور میرا دل کہتا ہے کہ جب عمر کا روبورت ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو کوئی نبی اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں